شیملا کے ایک جنگل میں ٹونی چڑیا اپنے پانچ بچوں کے ساتھ رہا کرتی تھی ٹونی چڑیا کے پتی بنتی کبوتر کی موت ایک حاصل میں ہو گئی تھی اس لئے ٹونی چڑیا سبجیاں بیچ کر اپنے گھر کا گزارہ کیا کرتی تھی ارے بچوں تم اپنا دھیان رکھنا میں بازار میں سبجیاں بیچنے جا رہی ہوں مجھے آنے میں دیری بھی لگ سکتی ہے ماں تم پریشان مت ہو بس تم آرام سے جانا ہم سب لوگ اپنا دھیان لگیں گے اتنا سنگا ٹونی چڑیا چلی جاتی ہے بازار سبجیاں بیچنے کے لیے جیسے ہی ٹونی چڑیا وہاں سے جاتی ہے اس کے کچھ دیر بعد جنگل میں موسم بڑھیا ہو جاتا ہے سبھی بکشی موسم کے مزے لینے لگتے ہیں دیدی میں باہر جا رہی ہوں باہر کا موسم دیکھو کتنا اچھا ہو رہا ہے پنکی تجھے ماں کی بات یاد نہیں ہے ماں ہم سے کہہ گئی تھی کہ گھر سے باہر مت جانا دیدی مجھے نہیں پتا میں تو باہر جا رہی ہوں ماں آئے تو کہہ دینا کہ پنکی باہر گئی ہے اتنا کہہ گر پنکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور باہر جا کر موسم کے مزے لینے لگتی ہے پنکی اپنے دوستوں کے ساتھ موسم کے مزے لے ہی رہی تھی کہ پیچھے سے ایک شکاری چیل آیا تھا ہے وہ شکاری چیل پیچھے سے آ کر پنکی کو پکڑ کر لے جاتا ہے پنکی کے دوست در کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پنکی کے گھر آ کر بتا دیتے ہیں یہ سنکر ٹونے چڑیا کے بچے رونے لگتے ہیں اور جب ٹونے چڑیا سبجیاں بیچ کر اپنے گھر آتی ہے تو اس کے بچے روتے ہوتے ہیں ارے کیا ہوا بچو تم سب رو کیوں رہے ہو اور تمہاری بہن پنکی کہاں ہیں ماں پنکی نے ہماری بات نہیں مانی ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ نہیں روکی اور اسے شکاری چیل پکڑ کر لے گیا اپنی بیٹی کی یہ بات سنکر ٹونے چڑیاں رونے لگتی ہے اور روتے روتے کہتی ہے بیٹا تو جلدی جا اپنے پاپا کی بندگ لگال کر لے گیا اس سے پہلے وہ شکاری چیل تمہاری دیدی کو کچھ کرے مجھے جا کر اسے بچانا ہوگا اتنا سنکر ٹونے چڑیاں کی بیٹی اسے بندگ لاغر دے دیتی ہے ٹونے چڑیاں وہ بندگ لے کر چلی جاتی ہے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ دیر اڑنے کے بعد وہ وہاں پہنچ جاتی ہے ارے وہ چل چھوڑ دے میری بیٹی کو میری ماسوم بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا ہے ارے وہ چڑیاں لگتا ہے تم مجھے جانتی نہیں ہے وہ تو شکر منہ میرا پیٹ بھرا ہوا آئے ورنہ تیری بیٹی کے ساتھ ساتھ میں تجھے بھی کھا جاتا اتنا کہنے کے بعد وہ شکاری چیل ٹونے چڑیاں کی بیٹی کو کھانے ہی والا تھا کہ تب ہی ٹونے چڑیاں اسے گولی مار دیتی ہے جیسے ہی اس شکاری چیل کے گولی پڑتی ہے وہ وہیں مار جاتا ہے اور پھر ٹونے چڑیاں اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے آ جاتی ہے اور جب ٹونے چڑیاں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آتی ہے اس کے بچے اپنی دیدی کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور اسے گلے لگا لیتے ہیں یہ دیکھ کر ٹونی چڑیا بھی خوش آ جاتی ہے اور اپنے بچوں کا ساتھ خوشی خوشی رہنے لگتی ہے شملہ کے ایک جنگل میں سبھی طرح کے پکچی رہا کرتے تھے اور اسی جنگل میں ٹونی نام کی چڑیا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ رہا کرتی تھی جنگل میں بارش کا موسم آنے ہی والا تھا اسی لئے سبھی پکچی اپنے اپنے گھروں کی مرمت کر رہے تھے رڈ ٹونی بین تمہیں پتہ نہیں ہے اب کی بار جنگل میں تیز بارش ہوگی اسی لئے سب پکچی اپنے اپنے گھروں کی مرمت کر رہے ہیں تم بھی اپنے اس ٹوٹے ہوئے مٹی گھر کی مرمت کر لو کالو گیا یہ سب جھوٹے ہیں کوئی بارش اورش نہیں ہوگی اگر بارش ہوئی بھی تو میرا مٹی کا گھر بہت مضبوط ہے میرے مٹی کی گھر کو کچھ نہیں ہوگا ٹونی بین میرا تو تمہیں سمجھانے کا کام تھا تمہارا گھر جگہ جگہ سے ٹوٹنے لگا ہے اسی لئے میں تو میں سمجھا رہا تھا باقی تمہاری مرضی ہے اتنا کہنے کے بعد کالو کو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ٹونی چڑیا بھی وہ بات اپنے دماغ سے نکال دیتی ہے اور پھر کچھ ہی دنوں میں جنگل میں تیز بارش ہونے لگتی ہے سبھی پکچی آرام سے اپنے اپنے گھوصلوں میں بیٹے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ٹونی چڑیا کا مٹی کا گھر گرنے لگتا ہے ٹونی چڑیا اپنی اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لئے وہاں سے اڑ جاتی ہے ٹونی چڑیا جنگل کے سبھی پکچیوں سے مدد مانگتی ہے لیکن اس کی مدد کوئی نہیں کرتا اور پھر ٹونی چڑیا روتے روتے کالو کوئے کے گھر پہنچتی ہے کالو بھئیہ اب تو بس تمہارا ہی سار آئے میرا مٹی کا گھر ٹوڑویا آئے میری بچی بارش میں بھیگ رہی ہے جب تک یہ بارش ہو رہی ہے تب تک تم مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو رڈ ٹونی بین مجھے معاف کر دو میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا بارش کا موسم آنے والا آئے اپنے گھر کی مرمت کر لو لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اگر میں نے تمہیں اپنے اس گھر میں رکھ لیا تو میری بی بی مجھے گھر سے نکال دے گی کالو کوئے کے یہ بات سمکر ٹونی چڑیا رونے لگتی ہے اور اپنی بچی کو وہاں سے لے کر رو تے رو تے آ جاتی ہے کافی دیر ا faltنے کے بعد ٹونی چڑیا تھا کار کا ایک سپیڑ پر بیٹھ جاتی ہے جیسے ہی ٹونی چڑیا اس پیڑ پر بیٹھتی ہے اسے ایک مٹھی کا گھر دکھائی دیتا ہے یہ دیکھ کر ٹونی چڑیا خوش ہو جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر میں چلی جاتی ہے جیسے ہی ٹونی چڑیا اس گھر میں پہنچتی ہے پہلے سے یہ ایک سادو اس گھر میں موجود ہوتا ہے کیوں چڑھیا بیٹا تم میرے اس مٹی کے گھر میں کیا کر رہی ہو سادو مہاراج مجھے پتہ نہیں تھا یہ گھر تمہارا ہے میں تو اس گھر کو کھالی سمجھ رہی تھی اسی لیے اپنی بیٹی کو لے کر میں اس گھر میں گھس گئی کوئی بات نہیں بیٹا جب تک یہ جنگل میں بارش ہو رہی ہے تب تک تم اپنی بیٹی کو لے کر یہاں آرام سے رہ سکتی ہو سادو مہاراج میرے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرا مٹی کا گھر تھا وہ بارش سے گر گیا لیکن یہ بھی تو مٹی کا گھر ہے اس کو بارش سے کچھ کیوں نہیں ہوا بیٹا یہ مٹی کا گھر کبھی نہیں گرے گا یہ ایک جادوی مٹی کا گھر ہے میں تمہیں بھی یہ جادوی مٹی دے دوں گا پھر تم بھی اس مٹی سے اپنا گھر بنا لینا تمہارا گھر بھی کبھی نہیں گرے گا اتنا سنکر ٹونی چڑیا خوش ہو جاتی ہے اور جب دوسرے دن بارش رکتی ہے تو ٹونی چڑیا وہ جادوی مٹی لاکر اس سے اپنا مٹی کا گھر بنانے لگتی ہے ٹونی چڑیا اس مٹی سے اپنے لیے مضبوط مٹی کا گھر بنا لیتی ہے اور خوشی خوشی وہ اس مٹی کا گھر میں رہنے لگتی ہے